میڈم جی آپ نے ہم لوگوں کو اچانک کیوں بلایا ہے اچانک نا بھئی اچانک اس لیے بلایا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ہم اس انسان کے درسن کرا سکیں ملوا سکیں اس انسان سے جسے دیکھنے کے لیے تمہاری آنکھیں ترس گئی ہیں جسے دیکھنے کے لیے تم کتائی آتر ہو سچ یعنی کی رنبیر کپور میڈم جلدی بتائیے نا کہاں ہے میں تو اس کی بہت بڑی فیانم مجھ سے رکھا نہیں جا رہا پالک میتھی ساتھ پکیں گے رنبیر کپور اچھا نہیں پھیلال تو رنبیر کپور نہیں پھیلال تو وہ ہے جس نے تم لوگ کے گھر میں گھس گھس کے چٹھیاں باٹ دی ہے یعنی کی چچور رر اف you want to see him تو بعد اب با ملاحظہ ہوش یار اب آپ کے سامنے وہ آدمی آرہا ہے جس نے اس پورے کے پورے کانڈ کو انجام دیا ہے اور وہ آدمی ہے ہاں ہاں میں ہوں وہ میں ہی ہوں وہ گناہگار جس نے یہ کام کیا ہے اور اس کے لئے مجھے سزا ملنے چاہیے کیونکہ میرے گناہ کی کوئی معافی نہیں ہے مارو مجھے مارو 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 مجھے پہتہ نہیں کیوں پہتہ یا یا ہاؤچے گزارا آٹم آہا آہا آہہ آہ اگر چھوانے کے گھر ہی ہی جو ہاں تکیا آہاں وہ ہوتا ہے ہوتا ہے نہیں آپ لوگوں کو زرا زی غلط فیمی ہو گئی ہے کیا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے یہ تو ہمارا حوال دار ہے بلو اور اسے ایک چھوٹی سی بھولنے کی عادت ہے وہ نہیں ہے یہ آہے 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 اخبار میں گزیا ہے کتائی جم پ کے بیٹھا ہے بلکل ہیل کے پسار کے یہ نہیں لے کے آئے صحیب ہے صحیب آہو جسٹ برنگٹ آہے اب آئے گا وہ مجھے کسی نے یہ مکو کا درد ہے کوہنیاں ماری گئی ہے مجھے جوتوں کی نوک چھوئی ہے مجھے کوئی نہیں چنٹی کی پھانس لگی ہوئی ہے یہاں مجھے شک ہے جو چھو 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 چھ اگر تم وہ چٹ چور نہیں ہو اور تم نے یہ سب کیا ہی نہیں ہے تو بھری گربی میں کمبل کو اوڑ کے سارا شرم لحاظ خوڑ کے تم اس پائپ پہ کیوں چڑ رہے تھے اور کس کی کھڑکی کی اور بڑھ رہے تھے بتاؤں نہیں بتاؤں بتاؤں چھپ مت رہو بتاؤں بولو 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 میلوڑ اب تو اس کی خاموشی چیک چیک کے پگار پگار کے کہہ رہی ہے کہ ہاں 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 میں ہی کریمینل ہوں گھنے گار ہوں دوشی ہو کریمینل ہو اپنے اندر کے ٹلو وکیل کو میں نے سلا دیا بس بہت ہو گیا تائم پاسٹ تو ہی پھوٹ رہا ہے اپنے موہ سے یا لے کے دون تینے میں تھرڈ ڈگری نہیں میڈم وہ لالسا مطلب اسل میں میں لالسا سے ملنے جا رہا تھا کیونکہ اس نے میر کو بھولایا تھا کیونکہ میرے پاس credit card ہے کیوں کیا اس کے گھر میں نہیں ہے کھڑکی اور دروازہ جو اس نے تمہیں کہا کہ پائپ سے چڑھ کے آ جائے سچ کہوں تو میڈم ہماری بیلڈنگ میں نے سی سی ٹی وی کیمرے لگ گئے اگر میں انہیں دروازے سے بلاتی نہ تو پوری بیلڈنگ والوں کو پتا چل جاتا کہ ہمارا سورت ناؤ ساری چل رہا ہے گربے میں اوز نے آپ نے میڈم بولا تھا نا تو میں نے لگ دیا تھا ہی لیو اور اس نے لگ دیا تھا ہی لیو تو تو تب سے ہم لوگ کہنا اچھا ہو گیا سب کچھ اور اس نے تو میڈا کوئی نا دھوکلا کھانے کے لیے بولایا تھا ہاں میڈم میں ہوں لالسا کروں گی ان کے ساتھ سالسا میڈم اب ہی نا ہماری بہت جلدی نا شادی بھی ہونے والی ہے مبارک ہو یہ تو پھر وہی ہو گیا داک کے تین پات پوری محنت پہ جو ہے گرب آپ پھر گیا ٹھیک ہے چلو نکلو پھر تم لوگ اب جب پکڑیں گے تو بلوائیں گے چلو ٹھیک ہے چلو تیک ہے چلو ایک بات سوچنے والی ہے کہ یہ چٹ چور جو بھی ہے یہ کتے ہی ایماندار آدمی ہے ٹھیک 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 کیونکہ نہ صرف اسے لوگوں کے گھر میں گھوسنے کی آپپرچونٹی مل رہی ہے بلکہ یہ کتے ہی چٹوٹ بھی چھوڑ رہا ہے تو یہ چوری کو نہ کر رہا کسی کو نکسان بھی نہ پہنچا رہا یہ جو بھی ہے اس کو اس تمام بیلڈنگ والوں سے کوئی تو چڑ دوسمنی کس تو ہے اور دوسری اور سب سے ایمپارٹنٹ بات یہ جو کوئی بھی ہے ان بیلڈنگ والوں کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے سنو کے کرنا ہے آئے 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 چیدھے کھڑے رہو تمہیں معلوم ہے تم کیا ہو آئے کیا سامجھ رکھا تم لوگ نے مجھے ہیں آئے 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 تم دونوں یہاں کے جونیر حوالدار ہو اس چوکی کے جونیر حوالدار اور میں یہاں کا سینیر حوالدار ہوں سینیر حوالدار میں جو کہوں گا میں جو چاہوں گا وہی کرنا پڑے گا سمجھے آڈر ایز آڈر ایز دا باڈر ایز باڈر ایز دا کئی دینوں سے دیکھ رہا ہوں بہت چربی ہے تم لوگوں کو ربیش مطلب سار اب اس چوکی میں میڈم کی بھی نہیں چلے گی آہ نہیں وہ ہاسنے کی بات نہیں لیکن آب بھی تو میڈم کا سامنے سوکھے پتے کی طرح کاپتے ایک دم ہے 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 والبرو میں عورتوں کا کرتا ہوں بہت سممانش دا ان کی باتوں پہ نہیں دیتا ہوں دھیانش دا یو اے 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 جو اکبار میں خبر چھپوانے کے لیے کہی تھی دھارے سے کری آیا یا بھول گیا نہیں مینام نہیں نہیں چھپوانے دیا ہے ہو گیا مینام کام میں وہاں پہ گیا تھا اور میں نے آپ نے جیسا جیسا کہا تھا ویسے ویسے میں نے اس کو بولا چھپنے کے لیے پھر میں اس کو لے گیا گھومانے پھر وہ مان گیا منام منام دیکھئے بلکل وہی چھپا ہے جو آپ نے بولا تھا الینگن بیلڈنگ میں لوگوں کے گھروں میں گھسنے والے چور نے لوگوں کے گھروں سے پچاس لاکھ تک کا کیش اور زیور اب تک چورائے ہیں ایسی ایف آئی آر بیلڈنگ والوں نے لکھوائی ہے پرپیکٹ بس یو ہی تو میں چاہتی تھی اب دیکھنا وہ چٹ چور اکبار میں یہ خبر پڑھ کے کہ تھی تل ملا جائے گا وہ چور کیوں تل ملائے گا کیونکہ وہ چور رہا ہے وہ ایک اماندار آدمی ہے اور جب وہ اکبار میں یہ خبر پڑھے گا کہ اس پر لاکھوں کی چوری کا گھنونا الجام لگ گیا ہے تب اس کی امانداری اسے چین سے بیٹھنے نہ دے گی وائل موم آپ ایسا کیا ہیں کرنے والی ازدہ میری ساس نے مجھے کہا چل ہٹ موالی ازدہ ایکنی سچی عورت ہے وہ وائل باس ہی بھی او سمجھ لو کی وہ چٹ چور ہم سے زیادہ دور نہ ہے چلو کھانا کھانا کھانتے ہیں سر کھانا سر کیون میں ہے جی اندر لگتا جی آج وہ کھانا لے کی نہیں آئے ان کی جو کھانا بنانے والی یہ نا لگتا ہے چھٹی پہ ہے تو ایسا کرتے ہیں ہم بریڈ بھیج دیتے ہیں ہی سے بھوک لگی ہے سر یہا لیجے کھانا کھائیے نہیں نہیں چھوڑالا آپ کی کھانا اپنی لیلائیے آپ کھائیے اگر ہم کھا گے تو آپ بھوکی رہ جائیں گے سر اور اگر آپ بھوکے رہ گئے تو کھایا تو ہمارے سے بھی نہ جائے گا چلی کھائیے نہیں نہیں مسید اللہ آپ کھائی نا آپ جا کر کھائی کھانا کم پڑ جائے گا سر بچپن میں ماں نے ایک بات کہی تھی سکھایا تھا کی بیٹا شیر کرنے سے نا کبھی کوئی چیز کم نا پڑتی اور کھانا تو مل بات کے کھانے سے پریم پڑتا ہے سر آو سویٹ مسید اللہ لیکن ہم کھائیں گے نہیں مسید اللہ اے آپ ایک بار میں بات ہی نہیں سمجھ رہے ہیں بلکل سٹبرن ہو رہے ہیں کتھا ہی میں کہہ رہی ہوں کھانا کھائیے تو کھاتے گنا ہے اور لیجیے کہ میں دھوک گئے ہیں بلکل نہیں نہیں کھا رہے کھا رہے کھا رہے اچار لیجیے اچار سائیڈ میں سے اچار چبھائیے ٹھیک سے چبھائیے سکسٹی ٹو ٹائم چبھانا چاہیے تب جا کے ٹھیک سے ڈائیرسٹ ہو رہے چاپ رہے چاپ رہے بات نہیں کریے بیچ میں کھائیے کھائیے رکیے مت مشوٹالا آپ سے ایک بات کہے کہیے آپ بلکل ہماری ممی کی طرح ہمیں ڈاٹ کے خلا رہی ہے سچ میں کیوں کہ سر آپ ابھی بچے ہیں ٹھیک سکھائیے آلو مٹ رہا اچھے کھاتے آپ بھی کھائیے نا ہیے نا ساتھ بھی کھاتے ہم پڑا 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 چاہے بھی سر مجھے یاد ہے آپ بہت کھاتے تھے پان ازدہ یہ بات جانتا ہے پورا ہندوستان ازدہ ہی پان کھاتے تھے بہیا لیکن جب سے مس چوکی میں آئے کیا تم نے ہمیں پان یا سوف ہاتھے پہ بھی دیکھا ہے ویل نہ جو ڈالnings تھا کنڈیگرنا mendگا کھول گیا ہے نیا مال ل Challenge زارہ بس تو بات یہ ہے گوپی کہ جب سے ہمارا ٹرانسفرست چوکی سے ہوا ہے جب سے مومی گیا ہم نے پان کھانا چھوڑ دیا یہ یہیاں اور اس کی دو بجا ہے ندے ایک تو پان کھانا اچھی بات نہیں ہے شکشک د不行 تو cities نہیں ہوتی ہم یہاں ہوتے گندگی پھلاتے اب حد ہم ہی دھیان نہیں دیں گے تو کون دے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب پان کھاتے ہیں تو میس چوٹالا کو پسند نہیں ہے سر کل کو اگر میڈم کو آپ کا پولیس کی نوکری کرنا پسند نہیں ہوگا تو کیا آپ یہ پولیس کی نوکری چھوڑ دیں گے نہیں لیکن اس کی نوکری چھوڑوا دیں گے جو ہمارے سامنے بہت زیادہ بک پکیاتا ہے ہمان بہت سامنے بہت سکارا مد من ہم سکر کر دیں گے بول رہے ہیں اے اچھا جانیمان چرکو چوننے کے ہاتھوں سے آج تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا تیری ملائی جیسی کلائی چرکو چوننے کے ہاتھوں سے آج کوئی نہیں چھوڑا سکتا آج تو تو ستے شاہدی کر کے رہوں گا چلا جا کیسی باتیں کر رہا ہے بھائی گوپی ہمارے شادی کے ساتھ پھیر ہو جائے گے اس کے بعد اس کے کانوں مٹے گا چلنا کچھ ہوا تھا کیا سار تُو نے ہمیں چھوہ تھا ہم سے گندی گندی باتیں کی ہلو چیو انسپیکٹر بجنک پاندے مان چوکی ہوس اس اے؟ اے؟ ہلو Event مویل سر واٹس دا میٹر اس دا اور کرو جرنیٹر اس دا ہم چٹہ لین سی کار اس چوڑ کا فوان تھا وہ کھلا رہا ہیں چوکی مم سے ملنے کے لئی بارہ بجے دہیا دے اس چوڑ کا فوان تھا وہ کھلا رہا ہیں چوکی مم سے ملک لئی بارہ بجے دہیا دے اور وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ چوڑ نہیں ہے او مائی گاڈ اس کا مطلب اب کھڑے گا راہ سے پردہ ازدہ بہت بری بات ہے کھانا جردہ ازدہ یہ نئی والی ہے سر آپ پتہ ہیں سنو میں شٹا لگا ہے سر میڈم نا مہیلا سرکشہ بیان کی ٹریننگ دینے کے لیے اتر رہ گئی ہوئی ہے کولاٹی بھی چلی گئی وہیں ان سے جا کی ملنا ہوگا من نے یقین تھا کہ وہ چٹ چور جب اخبار میں یہ نیوج پڑے گا کہ اس پہ لاکھوں روپے کی چوری کا الجام لگا ہے تو وہ کتہ اتل ملا جائے گا سامنے آ جائے گا اور وہ ہی ہوا ہاں منام اس نے سر سے بھی لاس لائن یہی کہی تھی کہ میں چور نہیں ہوں اے اے جی اگر چور نہیں ہے تو پھر وہ ہماری بلڈنگ میں کیوں گزراتا ہے بھائی تنہ صاحب آپ کتہ ایتنے بچلت کیوں ہو رہے ہو ابھی پتہ لگ جائے گا بیٹ کرو دسلز رکھو families بہت کدھ گیا ہیں ایک دم دوڑ آتا ہی ہو گا ڈڈڈوڑ موسیقی تم تو مو ہاں مو شاپ جی ہم بادور بنداری آپ کا بیلدن کا پرانا بوچمن ہاں ہاں تو تینے کیا ہے یوسف کانڈ کیا تننا صاحب یہ تمہاری بیلدن کا باچمن سہے آہ جی میڈم ہمارا بوچمن تھا میں نے اسے نوکری سے نکال دیا تھا ہاں جی خرمچہ یہ کوئی بندلے بندلے کا چکر ہے تمہارا بول بھائی بول او بادور کیوں کیا تینے یوسف مو میڈم جی یہ شب تو آپ ان شاب جی سے پوچھئے جنہوں نے مجھ جیسا ایماندار ووچمن کو نوکری سے نکال دیا جبکہ میں اپنا شارہ کام نہ بلکل ایمانداری سے کرتا تھا میں نے کسی کا چوری نہیں کیا وہ مننے بیرا ہے کہ تُو چور نہ ہے تیرے کس نہیں چگایا جانبوس کے میں نے اکبار میں یہ خبر چھپوائی تھی کیونکہ مننے بیرا تھا کہ ایک ایماندار آدمی اپنے اوپر ایسا گنونہ الجام کا تیبر داست نہ کر پائے گا اور تل ملا کے سامنا ہو جائے گا جو ہوا اپ ٹائم بیشت مت کر جلدی بول کیوں کیا دینے ہو سب اوہ میڈم جی آپ کو کیا بتایا اوہ درشل بات یہ ہے کہ ہم کو ایک دن بکار آگے میڈم جی اور اینا ہم نے دوا کھایا اس کے بعد ہم کو نیند کا جبکی لگ گیا اس کے بعد یہ شاپ جی آیا اور ہم کو کھچا کے ایک دور کا دو لاپا مارا اور ہم کو بولا کہ تُو ڈیوٹی کے سمیش ہوتا ہے اگر کسی کے گھر میں چور گھوچ جاتا تو اور میڈم جی سب سے بڑا بات یہ بیلڈنگ میں دو کی جگہ ایک ہی واتمن کو رکھتا ہے ہم سے نائٹ کا ڈیوٹی بھی کھراتا تھا اور دین کا بھی یہ تو غلط سا ہے جو لام سے تنہ صاحب اور میڈم جی پوری بیلڈنگ کا نا سب لوگ جانتا ہے ہم بہت اماندار انشان ہیں لیکن پھر بھی ہمارا کسی نے ساتھ نہیں دیا اس لئے ہم سب کو سبک سکھا رہا تھا بھائی بادر تھارے ساتھ گلت ہوا یو بات میں مانتی ہوں پر یو سبک سکھانے کا جو تھارا طریقہ ہے وہ بھی صحیح نہ ہے ارو خوب جو ہے نکلے وے کھائے وے تنہ صاحب ایسا ہے ایک آدمی پہ جلم کرنے کے اوور مزدوری گریب آدمی نے پرتڑت کرنے کے جلم میں میں تنے آریشت کر سکے ہوں ڈالیو ذرا ہتھکڑی لگایا اس کے تنہ کے اے نے 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 میڈم مجھے مااف کر دو میڈم آف کر دو یہ ایساس مجھے بھی ہوا ہے کہ جب تک یہ بہدور ہمارے بیلڈنگ میں تھا تب تک کوئی چور نہیں خوشا کبھی اس کی قدر ہم نے نیکی پر آپ کریں گے آپ کریں گے اسے ڈوکری میں بھی رکھ لوں گا میں ہے دی پلیز دی ٹھیک ہے اور اس کی شادی میں ہائی ہائی رہ یار اس کی تنکہ بھی بڑھاؤ گے تنکہ بڑھا دیں گے اس میں تنکہ بڑھا دیں گے جی پرامس ہم تم دن کے لئے بھی واشمن رکھو گے اور رات کے لئے بھی واشمن رکھو گے ہاں بیلڈنگ میں دو ہی واشمن ہونے چاہی دن اور رات کے تو الگ الگ رکھیں گے پر آپ لوگ مجھے ریسٹ بت کرو جی یہ 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 دیکھو بھے ایسا ہے کہ مہاری جو فیلنگ ہے مہارا جو من ہے وہ تو کود کود کے کہہ رہا ہے کہ تنہیں اریشٹ کریں کیونکہ تو سکل سے اور پیٹ سکائیاں دیکھیں من نے اب باقی آئی ویلیف دا بول ان بہادر سکوٹ کہ کہ بہادر کریں اریشٹ کی ماپ کردیں اوہ میڈام جی ہم نے شاب کنا نمک کھایا ہے اوہ یہ ہے نا ہمارا شاب ہے ہم نے آپ کو ماپ کیا دیکھ لے ہو سرم کر لے مٹلے تندیلے جس نے تمہیں ماپ کرنے سے پہلے ایک منٹ بینا سوچا اور ایک تو ہے جس نے پلک بینا جھپکائی اس کو نوکریس نکالنے سے پہلے ہیوے ماں بھی ماں گی اس سے بچمن بیٹا مجھے ماپ کردیں ماپ چل ہٹ اور آپ بھی اس بات کا دھیان رکھئے اگر آپ کی بیلڈنگ میں تینات بچمن سے دے اور نائٹ دونوں کی ڈیوٹی کرائی جا رہی ہے تو اس بات پہ اوبجیکسن اٹھائیے آواز اٹھائیے کمپلینٹ کیجئے اور اگر پھر بھی آپ کی سنوائی نہ ہو رہی ہے تو پولیس ٹیسن میں جا کے اس بات کی ریپورٹ کیجئے کیونکہ یو سرم نیوموں کے خلاف ہے موسیقی 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 موسیقی